اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج اس ویڈیو میں رزق کے لیے زلقد کے مہینے کا یہ عمل لے کر آئی ہوں اس عمل کو زلقد کے مہینے میں آپ نے لازمی کرنا اور بھولا نہیں ہے ایسا عمل کے رزق کٹھے کرتے کرتے آپ تھک جو گے لیکن رزق ختم نہیں ہوگا اتنا مجرب عمل ہے اتنا ہی مجرب عمل ہے کہ آپ اگر یہ زلقد کے مہینے میں اس عمل کو کر لیتے ہیں تو رزق اور دولت کو کٹھی کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن دولت ہتم نہیں ہوگی لیکن اس کو عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ایک نیت کر لینی ہے اور وہ نیت حق اور سچ پہ اور اللہ سے آپ نے وہ نیت کرنی ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ اگر میں یہ عمل کرنے لگی ہوں تو یہ کرنے لگاؤں تو مجھے اے اللہ پاک جو رزق اطاع کرے گا تو وہ رزق میں گریبوں میں بھی تقسیم کروں گا اور جو مجبور اور جو نہیں اس قابل ہے کھا نہیں سکتے ہیں جب میرے اللہ میرے نصیب کا رزق عطا کر تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے ذلقت کے مہینے میں اور بالکل بھی نہیں بولنا بہت مجریب عمل ہے تو میں یہ عمل کرنے لگی تھی میں نے سوچ ہے آپ تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دوں تاکہ جو جتنے بھی میرے سبکرائبرز ہیں اور جتنے بھی ویوورز ہیں میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں بہت مجریب عمل ہے کہ اس طرح آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے اس کو بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبکرائب کیا اسے لازمی سے جا کر سبکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کا نشان بھی ایسے بھی ضرور پریس کر دی ہے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو اس کا ریٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانے آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے آپ نے زلکت کے مہینے میں کرنا یہ جو زلکت کا ہی مہینہ چال رہا ہے اگلا جو مہینہ زلحج کا ہوگا آپ نے زلکت کے مہینے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے جہاں آپ کی گندم پڑی ہے اس عمل کے لیے آپ کو گندم کی ضرورت ہے آپ نے گندم لینی ہے ایک مٹھی جہاں آپ کی گندم پڑی ہوتی ہے وہاں سے آپ نے ایک مٹھی گندم کی لینی ہے مطلب کہ آپ نے یہ نہیں کہہ کہ آپ نے اتنی اتنی کو گندم لینی ہے مٹھی میں کہ آسانی کے ساتھ آپ کی جو ہے نا یہ ہاتھ کی مٹھی ہے وہ بند ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے اتنی کو لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جب وہ گندم لے لی ہے تو آپ نے اس گندم کو نا یہ ایک الیدہ پلیٹ میں اس گندم کو آپ نے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس گندم کو آپ نے سائٹ پر کر دینا ہے اور اس گندم پہ یہ جتنے بھی دانے ہیں اس گندم پہ ہر دانے پہ ہر ایک ایک دانے پہ یعنی کہ میں آپ کو بتا دیتی ہر ایک ایک دانے پہ آپ نے ایک مرتبہ درودے تنجینہ پڑھا تو ایک دانہ آپ نے ادھر رکھتی ہے پھر اسی طرح آپ نے دوسری دفعہ درودے تنجینہ پڑھا تو آپ نے ایک دانہ لیدہ یہاں پہ رکھتی ہے آپ نے یہ جتنے بھی دانے ان سب پہ آپ نے درودے تنجینہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد ایک آپ نے شاپر لے لینا ہے اور اس کے اندر یہ جتنی بھی گندوم ہے اس کو ڈال کر اور اس کو گیرہ لگا دینا ہے شاپر کو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ گندوم ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے گندوم میں اس کو رکھ دینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کھولے دانے اسی طرح ہی پھینک دینا ہے آپ نے اس کو شاپر میں ڈالنے کے بعد اس کو گیرہ لگا کر بند کر دینا ہے اور اس کو آپ نے جہاں پہ گندوم رکھیتی ہے وہاں پہ آپ نے رکھ دینا ہے اگر کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے پاس گندوم نہیں ہوتی ہے تو ایسے صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک مٹھی گندوم کی لے لینی ہے رکھا ہوتا ہے یا جس ڈبے میں یا جس جگہ پہ آپ نے رکھا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو اسی طرح ہی بند کرکش آپر میں آپ نے وہاں پہ اس کو رکھ دینا ہے رزق اکٹھے کرتے کرتے تھک جو گے بوریاں پیسوں کی برتے برتے تھک جو گے لیکن رزق کی اسی بارش ہوگی رزق ختم نہیں آپ کی زندگی میں ہوگا اور بہت مجریب ترین یہ عمل ہے اس کو لازمی کریں اور آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت زیادہ یا رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لئے حدا حافظ